نشتھا پریشرم لگن اور وشفاظ کے ساتھ جو آپ کچھ کام کرتے ہیں تو پھر سفلتا ہوتی ہے آپ کے ہاتھ جی ہاں دوستو یہ کہنا ہے بھگوان شیر رام کا شرمد رامائن میں اور اتنا ہی نہیں آج ہم نے دیکھا کہ بھگوان رام نے سیتو بھی بان دیا ہے سریو ندی پر دیوی سیتا کے ساتھ میں جی ہاں مگر دوستو محل کے اندر بہت کچھ ہو گیا ہے کب جب رام محل میں نہیں تھے تب اور اب آرم ہونے والا ہے اس شرمناس کا جو لگ رہا ہے کہ بس دروازہ پر کھڑا ہے راجہ دشرت کو جی ہاں نمسکار دوستو محل نے دیکھا کہ بھگوان شریر رام ماتا شیطہ کے ساتھ میں ہوتے ہیں اور اپنے پروجوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بتا رہے ہوتے ہیں ماتا شیطہ کو کہ کون کیا ہے کس نے کیا کیا ساری باتیں کس طرقے سے اتحاس رہا ہے اور اب ماتا شیطہ کہتی ہیں کہ بہت خوبصورت ہیں مطلب کہ جتنے بھی پرواج ہیں اور جو انہوں کے کام ہیں اور یہ کام جو اب چل رہے ہیں ان سے اور بہتر ہونے چاہیے یعنی وہ کہتی ہیں کہ پرجہ کے لیے اور بھی زیادہ آپ کو کرنا چاہیے اپنے ترتب میں آیوڈھا اور بھی زیادہ پھلے پھولے اور خوشحالی کے اور بڑے اور پھر وہ کہتی ہیں خوبصورت تو ہے آیوڈھا جب حوالج شیطہ کہتی ہیں کہ کتنی خوبصورت ہے ہاں بلکل خوبصورت ہے لیکن اصلی خوبصورتی کسی بھی راجعے کی اس کی پرجہ ہوتی ہے اس کی پرجہ کی انہتی ہوتی ہے خوشالی ہوتی ہے تو میں اس پرجہ کو دیکھنا چاہتی ہوں آیوڈھا میں گھوم کر کے دیکھنا چاہتی ہوں اب حوالج شیطہ لے جاتے ہیں دیوی سیطہ کو اپنی پتنی سیطہ کو اور دکھاتے ہیں آیوڈھا باہر سے کیسے نظر آتی ہے اندر سے کیسے نظر آتی ہے لوگ کیسے ہیں گرامین کیسے ہیں سب دکھاتے ہیں اب لوگ بھی جب دیکھتے ہیں کہ راج کمار آئے ہیں ماتہ سیتہ آئی ہے بہت خوش ہو جاتے ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں اور بہت آبھار وقت کر کے انہوں کا کہ آپ لوگوں میں بیچ میں آئے ہیں پھر دیوی سیتہ جو کرتی ہیں کہ بھوجن بنواتی ہیں بھوجن بناتی ہیں محلاؤں کے ساتھ میں اور بھوغان شیرام بھی بچوں ساتھ میں کھیلتے ہیں ان کو دھنوش بان بنانا سکھاتے ہیں چلانا سکھاتے ہیں تیر اور پھر بچوں کو بھوجن بھی اپنے ہاتھوں سے کرواتے ہیں اب سب لوگ خوش ہیں پرجہ خوش ہے بھوغان شیرام خوش ہے ماتا سیتہ خوش ہے اور اب وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت ملکی آبھار وقت کرتے ہیں بھوغان شیرام کے اتنا سو بھاگیا پردان کیا آپ لوگوں کے ساتھ میں اچھا وقت بٹایا ماتا سیتہ بھی ایسا ہی کہتی ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں سو بھاگیا تو ہمارا ہے ہم چاہ کر کے کہہر وہاں آ تو نہیں پائے لیکن اب آپ کو دیکھ لیا تو بس جمن دھنیا ہو گیا پھر وہ کہتے ہیں آیوڈہ آپ کیوں نہیں آئے آنا چاہتے ہیں مگر آ نہیں سکتے تھے کیوں وہ کہتے ہیں مارک بہت دور تھا چھوٹا راستہ بھی تو ہے سریو کی طرف سے وہ کہتے ہیں سریو چھوٹا راستہ ہے لیکن ہر کوئی اسے پار نہیں کر سکتا پھر لے جاتے ہیں وہاں پر وہ دکھاتے ہیں کہ راستہ دوری تو کم ہے ندی پار کرنے کی لیکن بہا بہت تیج ہو جاتا ہے اور رسی کے سہارے بس کچھ نوجوان ہی سریو کو پار کر پاتے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے مہیلاؤں کے لیے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بزرگوں کے لیے اسمبھو ہے اب دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے سمجھا تو ہے پھر کہتے ہیں کہ سلس پر سیتو بنائے جائے گا ہم کریں گے اب وہ کہتے ہیں گرامین لوگ کہ راجہ درشرت نے بہت بار پریاس کیا ہم نے پریاس کیا ملجل کر لیکن سفلتہ نہیں ملی بہا بہت تیج ہوتا ہے اس پر آدھار بنا ہی نہیں پاتے ندی گے اندر اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں آس پاس میں لکڑیاں ہوتی ہیں بانس ہوتے ہیں ناؤ ہوتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں سمشیہ ہے تو سمادھان بھی ہے سمشیہ اپنا سمادھان جو ہے سویم لے کر کے آتی ہے بس دیکھنے بھر کی دیری ہے اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں کیونکہ بعد میں دکھایا گیا دکھاتے ہیں محل کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے محل میں منطرہ پھر سے بڑکا رہی ہوتی ہے رانی کے کہی کو کہ سوارسی ہو جاؤ تم نے مجھے ماں کہا ہے تو ہم تمہارے ہیت کی بات کرتی ہوں اور تم بھی ماں ہو تو بھرت کے بارے میں سوچو سوارسی ہو جاؤ تب ہی اس کا ہیت کر پاؤ گی تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ اور سندیشہ بھید دو کہ کہیا کہ میرا بھائی جلد سے جلد یہاں آ جائے ید جیت اب ید جیت کی پاس سندیشہ بھید جیتا تھا لیکن اس سے پہلے دوستوں اس سے پہلے شروعات میں ہی جب ابہار دینے کی بات آئی تھی تو ماتہ سیتہ کو بہار دینے کے لیے سمیترہ نے کہا ماتہ نے کہ کی کی آپ بھینٹ دینا چاہتی ہیں بہو سیتہ کو تو دیجئے لوگ میں لے آئی کہ نہیں آپ ہی دی دیں کہ نہیں آپ دو آپ نے دینی تھی کہ نہیں ایک ہی بات ہے اس میں تیرہ میرا کیا ہے بہو ہماری ہے بھینٹ ہماری ہے آپ دے دو تو چڑا بنی رانی سمیترہ بھینٹ کرتی ہے ماتہ سیتہ کو اور اور اب جو میں بتا رہا تھا کہ سندیش بھیج دیا ہے اپنے مائکے میں رانی کے کہیں نہیں اور اب وہ پرتیشہ کر رہی ہوتی ان کے بھائی کے آنی کر بھائی ان کے آ بھی جاتے ہیں بہت فیر دکھائی گئے ہیں آتے ہیں آتے ہیں محلے پہنچ جاتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ بھرت کا بھواہ ہو گیا ایسا کیسے اتنا بڑا مطلب کہ ٹھیک ہے سیتہ کی پتا کی بارے میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ راجہ ہے مگر بھرت کے سسور کے پاس تو کوئی خاص مطلب وہ نہیں ہے لیکن کس تو برابر ہونا چاہئے تھا پھر بتاتے ہیں ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہو گیا اور گروہوں کی آگے کو نٹال نہیں پائے باقی سنیوگ اچھا تھا کہتے ہیں بے شک لیکن تم نے بتایا نہیں اتنی دیر سے سندیش بھیجا وہ کہتی ہے ماما کو تو پتازل گیا لیکن ماتا کو بھی تو بہت باز بتایا تھا اب ٹھیک ہے جاتے ہیں سیدھے دربار میں راجہ درستر دیکھتے ہیں اپنے سالے کو تو کہتے ہیں آؤ راج کمار تمہارا سواگت ہے بہت دنوں بعد آئے وہ کہتے ہیں آیا ہوں بس کتب پورا کرنے کے لئے رکوں گا نہیں یہاں پر وہ رکنا چاہتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں رکوں گا بس بھرت کو لینے آیا ہوں کیونکہ اس کی جو ابھی اس کی سکشہ دشتی ادھوری ہے اس سے بہت کچھ سکھانا ہے باقی رہ گیا تھا بھی کہتے ہیں ابھی نہیں جا سکتا یہ راجہ منہ کرتے ہیں بیاکل ہو جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں اپنے بیٹے کو نہیں جانے دوں گا اور کہتے ہیں بیوی اس کی شادی ہوئی ہے پتی پتنیوں تھوڑا وقت ساتھ بیتانے دو بتاؤ نہ کہ گئی کہو نہ اسے اب کہ گئی کہتی ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تب ہی راجہ دشرت کا پتر بھرت بھی بولتا ہے ہاں پتا شریح آپ جندہ مت کیجئے اور صحیح بات تو ہے مجھے جانا چاہیے کیونکہ کرتبیں بیچوں نہیں چھوڑتے جو آرم کیا ہے اسے ان تک پہنچانا ضروری ہے اب کہتے ہیں واہ اچھا لگا تم کچھ سکھ رہے ہو وہ کہتے ہیں ہاں بھوان وہ کہتے ہیں ہاں بھائی شیرام کی ہی وجہ سے ہے انہوں نے اس سے اب سکھایا ہے کہ جو راج کمار کچھ دن دھکیے اور پھر جائیے گا راج درست نے کہہ دیا ہے کہ آدھش دید یا کرکنا ہی پڑے گا مجبوری تمہاری ٹھیک ہے اب وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں بھش رام کرنے کے لئے اور دکھاتے ہیں ماتہ سیتہ اور بھائی شیرام ناؤ ہوتی ہیں پاس میں لکڑیاں ہوتی ہیں انہی کو سیتو بنا دیتے ہیں کیسے بناتے ہیں ناؤ لگا دیتے ہیں ساری باندھ دیتے ہیں دوسرے کے ساتھ میں اور اوپر جو لکڑیاں ہوتی ہیں ان کا مارگ بنا دیتے ہیں سمتل کر کے اب لوگ دیکھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو نیچے سے آدھار بنانے کوشش کر رہے ہیں مجھے نے پانی پر ہی آدھار بنا دیا اور بھوغان شیرام سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا آسان آپ نے کر دیا اس کو ہمارے لئے تو بہت مشکل اسمبل لگا کرتا تھا ہمیں یہ اور آپ نے کتنے آسانی سے کتنے کم سمیہ میں اتنی بڑی سمجھا کا حل کر دیا تو وہ کہتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے حل کئی بار ہمارے سامنے ہی ہوتا ہے مگر ہم صرف سمجھا میں اتنا گہرا ڈوب جاتے ہیں کہ حل دکھائی ہی نہیں دیتا تو جیون کے ہر پہلو میں ہمیں دوستوں نے کرنا چاہیے کہ سمجھا کوئی بھی ہو حل اوشیہ اس کا ہوتا ہے سمجھا نہ ہوتا ہے بس شاند مند سے اسے تلاشنے گا شکتہ ہوتی ہے اور وہاں اب راجہ درست پہنچ جاتے ہیں کہاں اپنی رانی کے کئی کے پاس میں اور کہتے ہیں تمہیں ٹھیک نہیں کر رہی ہو اب وہ کہتی ہیں کہ کئی کہ مجھے یہ آپ نے ہی کہا تھا کہ اپنے بھرت کے بارے میں سوچو اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو باقی رہنے دو تو بس وہی کر رہی ہوں اپنے بیٹے بھرت کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوں چاروں پتروں بارے میں سوچو آپ نے کہا تھا صرف بھرت کے بارے میں سوچو تو میں کیا غلط کر رہی ہوں اب وہ کہتے ہیں پریوار ٹوٹ جائے گا تم ماں بھی ہو تم رانی بھی ہو وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے مان لیا مگر بھرت کی ماں ہوں میں اس کا حد چاہتی ہوں اس لئے میں تو کروں گی اب وہ روکنا چاہتے ہیں مگر وہ تیش میں بولتی ہے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں راجہ دشرت اور گسے میں دل ملا رہی ہوتی ہے رانی کے کہی